اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تڑیس طاپک از پیر سامپل ٹی ٹیسٹ پیر سامپل ٹی ٹیسٹ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم پیر سامپل ٹی ٹیسٹ ہے کیا یہ ہم کب اپلائی کرتے ہیں یہ پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے پیرامیٹرک نان پیرامیٹرک سے اگر آپ سامپل لے لیتے ہیں تو اس پر اپلائی ہوتا ہے تو یہ پیری بات دوسری بات co پیرسامپل ٹی ٹیسٹ میں کوئی dua سامپل نہیں ہوتا ایک ہی سامپل ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں تěسٹ کے طرح اس میں بھی ایک ہی سامپل ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہی سامپل ہوتا ہے لیکن difference ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ ون سامپل ٹی ٹیسٹ میں ایک ہی ریڈنگ لی جاتی ہے سامپل آپ نے لیا اس کا مین یہ وہ نکالا کیلکولیٹ کیا آپ نے and that's it پیار سامپل ٹی ٹیسٹ میں اگرچہ ایک ہی سامپل ہوتا ہے لیکن اس کے ریڈنگ جو ہے نا وہ دو ہوتے ہیں اس کو بیفور این آفٹر ڈیزائن بھی کہتے ہیں بیفور این آفٹر ڈیزائن بھی کہتے ٹھیک ہے یہ تو پیار سامپل ٹی ٹیسٹ آر بیفور این آفٹر ڈی انٹرونشن یہ ڈیزائن اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں یہ پیار سامپل ٹی ٹی ٹیسٹ اچھا جی ریڈنگز ایک سامپل دو ریڈنگز ٹھیک ہے جی فامیولا کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فر اگزامپل اب توڑا سا جانا اس کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں فور ایزامپل آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں بیک پین کے ساتھ یا پھر یعنی بیک کے ساتھ ہیں شولڈر پین کے ساتھ ہیں آر میں ان کا پین ہے یا وٹیور پین کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس کیا ہے سامپل ایک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں سوال یہ آپ کا جو ہے نا وہ سامپل آپ سب سے پہلے ان سے ریڈنگ ون لیں گے ریڈنگ ون کا مطلب یہ ہے کہ انیشیل جب آپ وہ آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سکیل ہوگا اس سکیل پہ آپ ان کے پین کے جو انٹینسٹی ہیں وہ آپ میجر کریں گے ٹھیک ہے جی ہے اس طرح کے سکیلز ہیں فیزیو ترپی میں جو آپ معلوم کرتے ہیں پین کو معلوم کرتے ہیں اسس کرتے ہیں میجر کرتے ہیں ہاں جی تو مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں ظاہر سے بات ہے آپ نے فیزیکل میڈیسن میں تو آپ نے انٹروینشن دینے ہیں ٹھیک ہے اب انٹروینشن جب آپ دیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا انٹروینشن جو ہیں وہ سکسسپل ہے کہ نہیں ہے یعنی ایفیکٹیو ہے کہ نہیں ہے یہ اس وقت آپ کو پتا چلے گا جب آپ کمپیر کریں گے ایک ریڈنگ کو دوسری ریڈنگ کے ساتھ جب آپ کمپیر کریں گے تو دو ریڈنگز کہاں سے آئیں گے پہلا والا ریڈنگ جو ہیں آپ کے پاس انیشیلی جب آپ کے کلینک پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کے کسی سکیل پر پین کی جو انٹینسٹی ہیں وہ میجر کرتے ہیں فر ایگزامپل آؤٹ آف ٹین ہیں آؤٹ آف ٹین میں عظیم کر لیتا ہوں کہ ایک سکیل ہے جن جس پہ پین کے انٹینسٹی زیرو سے لے کر دس تک ہیں پہلا مریض جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے جب ان سے پوچھا یا میجر کیا تو آؤٹ آف ٹین زیرو سے ٹین سے لے کر ان کا جو پین انٹینسٹی تھی یا میجر مینٹ تھی وہ پانچ تھی دوسرے مریض سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میجر کیا وہ چار ہیں تیسرے پر جو ہے نا وہ کوئی تین ہیں چوتے پر وہ جو ہے نچے ہیں اسی طرح پانچوے پر جو ہے نا وہ آٹھ ہیں زیادہ پین ہیں اور چٹے پر جو نا وہ جو ہیں وہ نائن ہیں let's suppose assume نائن ٹھیک ہے جی اب آپ نے انٹروینشن کر لی انٹروینشن کیا فیزیکل میڈیسن میں آپ نے ان کو ایکسرسائز سکھایا ہاں یا پر آپ انٹروینشن کریں گے ماؤس سے لکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہے انٹروینشن آپ نے کر لی ٹھیک ہے جی آپ نے کوئی ان کو جو فیزیکل میڈیسن میں ٹیکنیک سکھائے آپ نے خود اس پہ اپلائی کیا اس کو رینج اف موشن کیا یا بیک اک کیا یا جو بھی مساج کیا جو بھی آپ کے فیزیکل میڈیسن میں ہیں انٹروینشن ہے وہ آپ نے کر لی یہاں پر انٹروینشن کا پراسس ختم ہے ٹھیک ہے جی پہلے مریض کے لیے دوسرے کے لیے تیسرے کے لیے چوتے کے لیے پانچوے کے لیے چٹے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے انٹروینشن کر دی اور پھر جب انٹروینشن مکمل ہو گئے آپ کے آپ نے ایک ہفتے کے لیے بلایا دو ہفتوں کے لیے بلے ڈیپنڈز اپان ڈسیویارٹی اپ ڈا پین ٹھیک ہے جی اور اس کی لیے آپ کا کرائٹیریہ بھی ہونا چاہیے کہ جس مریض کو آپ شولڈر پین یا بیک اک کے ساتھ جب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کسی کرائٹیریہ کے بنیاد پر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کیلئے اس انٹروینشن کیلئے فٹ ہے کہ نہیں ہے جو معمولی بیک بیک اک کے ساتھ ہے اس کو آپ ایکسٹوڈ کر دیتے ہیں جن کے انٹینسٹی زیادہ ہیں تاکہ وہ اس انٹروینشن کیلئے سوٹی بل ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ٹی بی کا مریض ہیں تو ٹی بی کا میڈیسن وہ اس وقت لے گا جب وہ کنفرم ہو جائیں کہ ہاں اس کو ٹی بی ہیں تو یہاں پر ایک بیک اک کے لیے شولڈر کے لیے بھی آپ کے پاس کرائٹیریہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ یہ چیزیں اتنا پین ان میں موجود ہو تو تب ہم ان کو سیلیکٹ کریں گے اور تب یہ انٹروینشن اپلائی کریں گے ادروائز باقی کو ایکسٹوڈ کریں گے تو یہ جتنے بھی پیشنٹ اچھے یہ آپ کے آہ کرائٹیریہ پر پورا اترتے ہیں آپ نے ان کو سیلیکشن کر لی اور پھر آپ نے ان سے ڈیٹا لیا پھر آپ نے انٹروینشن کر دیا اور انٹروینشن کے بعد پھر ایک ہفتی کے انٹروینشن ہے دو کی ہیں ڈیپینڈ زپان میں نے کہا کہ پین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سیویر ہے انٹروینشن کے بعد ایک ہفتی کے انٹروینشن ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کر دی کلینک پہ آتے گئے روزانہ اور آپ نے ان کو انٹروینشن کرتے گئے ایکسسائز سکاتے رہے وہ گھر پہ بھی کرتے رہے یہاں پر بھی آپ کرتے رہے اور پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ ابھی پین کتنا ہے ٹھیک ہے جی پین ابھی کتنا ہے فرام زیرو ٹو ٹین انسکیل آپ نے پوچھا یا میجر کیا تو پہلے والا جو بندہ ہیں جس کا پانچ تھا وہ تین پہ آگیا جو چار تھا وہ دو پہ آگیا جو تین تھا وہ بھی دو پہ آگیا جس کا چھے تھا وہ چار پہ آگیا جس کا آٹھ تھا وہ چھے پہ آگیا اور جس کا نو تھا اس نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ نائی نہیں رہا کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑا ہاں تو وہ وہی ریڈنگ آپ کے پاس آ جائے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ڈیفرنس معلوم کرنا ہے ریڈنگ ون سے ٹو مائنس کرے ٹو سے ون مائنس کردے مائنس میں آ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ نے ان کو مائنس کرنا ہے یہ ڈیفرنس ہے ڈی پانچ سے تین کو مائنس کردے دو چار سے دو دو تین سے دو ایک چے سے یہ دو اچھا جی آٹھ سے چے دو اور نو سے نو جو ہیں وہ سپر ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ کیا کریں گے کہ اس کا مین نکالیں گے ڈی بار نکالیں گے ڈی بار مطلب مین اپ ڈیفرنس تو یہ کتنا ہو جائے گا ڈی 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 جتنے پیشنٹ ہیں جتنے ریڈنگ ہیں یہ آپ کا 2 اور 2 4 اور 1 4 4 اور 1 5 اور 2 7 اور 2 9 9 ڈیوائیڈد by 6 آچو جی کتنا بنا 9 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 9 ڈیوائیڈed by 6 is equal to 1.5 یہ آیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو 1.5 یہ اس کا پکچر لے لیں کیونکہ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ یا میں خود بھی لکھ لیتا ہوں اس کو آپ لکھیں تاکہ آگے اس کو سالپ کرنے میں ہمیں جو ہے نا وہ مدد مل سکیں چھیک ہے یہ میں نے ریڈنگ لے لی سامپل سائز یہ لکھ کیا آپ نے پاس سیریل نمبر 1,2,3,4,5,6,7,8 ریڈنگ 1 آپ کا ہوا کتنا پانچ چار تین چے آٹھ نو اور پھر انٹرونشن پھر آر ٹو آپ نے لیا وہ ہیں تین دو دو چار تین دو دو چار اور چھے نو پھر آپ کا ڈیفرنس آیا تو ڈیفرنس آپ کے پاس ہیں دو دو ایک دو دو اور صرف اور جو ڈی بار آپ کے پاس آیا وہ سگمہ ڈی ٹایڈے بائی این ایکول تو نائنڈ ڈیوائیڈی دے بائی ٹھیک ہا جی اب آپ کیا کریں گے اس کا ستائنڈی ڈیویییشن معلوم کریں گے ستائنڈی ڈیوییشن ہم کیسے معلوم کریں گے جو ڈی ہیں اس سے ڈ بارہ حینس کریں گے سر یہ جو آٹو ہے نا تو یہ انٹروینشن کے بعد جو مطلب پین میں کمی آئی تو یہ اس کی ریڈنگ ہے آپ نے پہلے جب مریض آیا آپ کے کلینک پہ تو آپ نے اسسس کر لیا اس کا پین لیول آپ نے اسسس کر لیا یہ آپ کے پاس پین آیا پھر آپ نے انٹروینشن کر دی فیزیکل میڈیسن آپ نے دی ہے آپ نے ایک افتے کے لیے مہینے کے لیے کچھ کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں جیسے فیشل پال سے ہیں یا سریبرل پال سے ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے جیسا پیراپلیجک پیشنٹ ہے کوارڈی پلیجک ہے یا ہیمی پلیجک ہے اس پہ جب آپ انٹروینشن اپلائی کرتے تو اٹھیکس منس ان منس ان ایئرز تو ریسٹور نارمل فنکشن تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے انٹروینشن دے رہے ہیں ہم نے ازیوم کر لیا کہ آپ نے ایک ہفتے کے لیے انٹروینشن دے دی یہ آپ کے پاس ریڈنگ آگئے وہ کم ہوا پین اور یہ ڈیفرنس نکلا اس کا ریڈنگ ون سے ریڈنگ ٹو کو آپ نے مائنس کر دیا ابھی یہ مین ہم نے نکالا جو کہ 1.5 آیا اب ہم معلوم کریں گے کیا چیز اس کا جو ہے مانگ ہم سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈفییشن معلوم کرنے کے لیے ہم کس چیز کو آرون اور آر ٹو کو نہیں چیڑتے ہم صرف اس ڈیفرنس کو چیڑتے ہیں یہ ڈیفرنس تو 1.5 مائنس کر دیں یہ آئے گا 0.5 5 پھر 2 سے 1.5 0.5 آچھا جی پھر 1 سے 1.5 یہ کیا ہے minus 0.5 آچھا جی 2 سے کریں وہی 1.5 پھر 2 سے کریں 1.5 پھر 0 سے کریں تو یہ آیا minus 1.5 یہ ریڈنگ آپ نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم اس کے بیس پہ d minus d bar is equal to 2 minus 1.5 0.5 2 minus 1.5 0.5 1 minus 1.5 minus 0.5 2 minus 1.5 0.5 2 minus 1.5 0.5 0 minus 1.5 is equal to minus 1.5 ٹھیک ہے جی آچھا اب ہم اس کا سکوئر لیں گے تو ابھی یہ والے جو ہیں یہی پر سکوئر لے لیتے ہیں اس کو آگے لے کر آتے ہیں ادھر یہ سکوئر d minus d bar square square اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں minus والے جو آ رہے ہیں تاکہ minus plus میں آچھا جی تو 0.5 کو اگر آپ square لے رہے تو کتنا بنے گا 0.25 بنے گا 0.5 multiply by 0.5 پھر یہ 0.25 بنے گا پھر 0.5 یہ 0.5 ہے یہ بھی ساری یہ 0.5 2 سے 1 0.5 یہ بھی 0.5 ہیں اور یہ minus 1.5 یہ بھی 0.5 ٹھیک ہے جی پھر سارے ایک جیسے آئیں گے کہا تک یہاں تک 0.25 پھر 0.25 چار تک چلے گے اچھا جی اور minus 1.5 کا آپ square لے ایک دو تین 0.25 اور 1.5 کا لے 1.5 ملتی پھر 1.5 ملتی پھر 1.5 2.25 چٹ آئے گا 0.2 sorry 2.25 یہ ریدن آپ نوٹ کر لے د minus د bar square this will be equal to 0.25 0.25 0.25 0.25 or 2.25 آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا جو standard deviation ہے sd standard deviation of the difference is equal to d minus d bar square divided by n minus 1 under the root so d minus d bar square آپ کے پاس کیا ہے اس کو plus کر دیں a a a چے بار پھنڈرہ ایک اصل تیم یہ 3.50 ہے یہ ہے 3.5 divided by n کتنا ہے چے مائنس 8 تو یہ 3.5 divided by 5 in under the roof یہ ہوا آپ کا 3.5 sd is equal to d minus d bar whole square divided by n minus 1 under the roof تو یہ 3.5 divided by 5 یہ ہیں کتنا بنا اس کو کلکولیٹر سے کرتے ہیں 3.5 divided by 5 0.83 یہ بنا 0.83 آپ کا سٹینڈرڈیویییشن ہے آپ پر ٹیکن سکوئر روٹ ٹھیک ہے جی یہ 0.83 آپ کا سٹینڈرڈیویییشن ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا ہے کہ اب جو فرمیلہ ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو جو فرمیلہ ہے پیر سامپل ٹی تیسٹ کا وہ ہے پیر سامپل ٹی تیسٹ is equal to ڈی بار ڈی وائیڈڈ بائی ڈی ڈی وائیڈڈ بائی ڈی وائیڈڈ بائی ڈی وائیڈ ڈی وائیڈ یعنی جو مین نکلا ہے ڈیفرنس کا سٹینڈرڈیویییشن نکلا ہے اس کو پھر ڈیوائیڈ کر دے سامپل سائز انڈر روٹ پہ اور اس سے جو آئے گا وہ ڈی بار اس پہ ڈیوائیڈ کر دے تو یہ آپ کے پاس کیلکولیٹڈ وائیڈیو آئے گا یہ آپ کے پاس کیلکولیٹڈ وائیڈیو آ جائے گا اچھا تو ڈی بار ہمارے پاس کتنا ہے سر یہ فرمولا اب نے کہا بڑھ لکا یہ فرمولا نظر نہیں آ رہا نو سر ابھی آ رہا ہے یہ شیرڈ ہے نظر آ رہے کی نہیں آ رہا ابھی آ رہے 1.5 اور سٹینڈر ڈیوییشن آپ کا ہے 0.83 اور ڈیوائیڈڈ بار سامپل کتنا ہے چے کا اس کو انڈر روٹ کر دے ابھی کریں اس کو 2.45 یہ آئے گا 1.5 0.83 اور اس سے آئے گا 2.45 جب انڈر روٹ آپ ختم کریں اچھا جی یہ آپ کا بنے گا آجی نکالے مجھے بتا دے جی یہ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتا دیجئے تو 2.45 کو آپ پہلے دیوائیڈ کر دیں یعنی 0.83 دیوائیڈ بی 2.45 دیوائیڈ بی یہ 0.34 0.34 یہ 1.5 دیوائیڈ بی 0.34 اور اور دیوائیڈ بی 4.41 آپ کا کلکلیٹی دیو ہے 4.41 یہ آپ کا کلکلیٹی دیو ہے ٹھیک ہے جی یہ لکھ کے ذرا year точے t t test is equal to d bar over s d divided by n under the root 1.5 0.5 0.5 0.1 0.4 0.5 یہ آپ کا calculated value نکلا so the calculated value from this formula calculated value is equal to 4.41 اب ہم اس کو compare کریں گے tabulator میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک table میں share کرتا ہوں 不 Ch beating آپ کو بتا دیتا ہوں بزرگیش سوال ڈیوو predicted ڈیووests ڈیوو شید ڈیووی ف tor اسکیوز می سیر سیر آپکا جو لاسٹ لیکچر تھا سامپل تی تیسٹ روالا وہ لیکچر آپ کے پورا اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب تی ہاں وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے صرف اس کی ریکارڈن ہاف اپلوڈ ہوئی ہے اور باکی کی حاف نہیں تھی یوٹیوب کے اچھا میں دیکھتا ہوں کہ اگر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کیا ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لی یہ تی ٹی ٹی بل نظر آ رہے ہیں آپ کو تی ٹی بل یہ والا یہ سر نظر آ رہے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کیلکولیٹڈ ویلیو نکالا فرمیولا سے جو ٹی سٹیٹسٹک کہلاتا ہے اب ہم ٹی بلیٹڈ ویلیو نکالیں گے ٹی بلیٹڈ ویلیو کیسے نکالیں گے وہ ایسے نکالیں گے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں اگر آپ نے لکھا ہے تو ہمارے پاس یہ سارا آ گیا ڈگریہ فریڈم معلوم کریں گے ڈگریہ فریڈم برابر ہوتا ہے n-1 کا n-1 آپ کا سامپل سائز چے ہیں ایک اگر آپ مائنس کر دیں تو یہ پانچ کے برابر ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہائپاتسز ہیں وہ کون سا ہیں ون ٹیل ہے ٹو ٹیل ہے یہ دیفنیٹل ٹو ٹیل ہے ہم یہ کہیں گے کہ جو نل ہائپاتسز ہیں کہ there is no difference in the score before and after the intervention ٹھیک ہے یعنی the score is equal to zero the mean difference is equal to zero اور alternate hypothesis میں یہ کہیں کہ there is a difference so it is not equal to zero first one میں null hypothesis the difference is equal to zero اور alternate میں ہم کہیں گے the difference is not equal to zero یہ zero کے برابر نہیں یہ واقعی ہم نے کچھ کیا ہے اور ہمیں ہماری intervention کسی حد تک کامیاب ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ابھی اگر یہ ٹو ٹیل ہائپاتسز ہے تو آپ 0.05 کے نیچے نہیں بلکہ اس کو ڈیوائٹ کریں گے دو پہ اور اس میں دیکھیں گے 0.025 اس کے نیچے آپ دیکھیں گے اور ڈگری آف فریڈم آپ کا کتنا ہے پائپ ہے واپس میں ٹیبل پہ آ جاتا ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے دیکھیں یہ جو دیکھیں یہ ڈگری آف فریڈم ہے یہ دیکھیں یہ ڈگری آف فریڈم ہے کتنا ہے n-1 5 ہے آواز دیا کریں تاکہ مجھے سمجھنا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ چلیں آجی میری آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے آ رہی ہے تو آپ جواب دیا کریں نا آپ لوگ ڈگری آف فریڈم کتنا اس سینریو میں پانچ ہے n-1 ڈگری آف فریڈم یہ کالم دکھا ہوا ہے ڈگری آف فریڈم کا ٹھیک ہے یہ پانچ ہے اور آپ کا ہائپاتہس کونسا ٹو ٹیل ہائپاتہس ہے نا it's a ٹو ٹیل ہائپاتہس تو ٹو ٹیل ہائپاتہس میں یہ 0.025 یہ والا اس کے نیچے ہم دیکھیں گے 0.05 نہیں بلکہ اس کے نیچے تو یہ پانچ اور اس کے نیچے